موسیقی اسلام علیکم آج کھڑیاں کھڑیاں میں آزادی مارچ کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ دیا ہے اور ساتھ ہی لاہور میں کیپٹن سفدر کی زمانت ہوئی ہے تو ان دونوں کا آزادی مارچ پر جو اثر ہوگا کچھ اس کی بات کر لیں گے اور کچھ ذکر ہوگا عمران نیازی کے جو نو رتن ہیں ان میں سے چند رتن ہوگا اگر آپ کو بھی یوکے کمپنیز ہاؤس سے کمپنی انفرمیشن فائلنگ ہسٹری ڈائیکٹر انفرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایپل سٹو گوگل پلے لنک سے یہ ایپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں شاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ آزادی مارچ کے شرکہ کے راستے میں رکافٹے نہ کھڑی کرے صوبے کے تمام ازلا میں اور اٹک تک راستوں کو کھلا رکھا جائے اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک اور اچھی جو ہدایت جاری کی ہے اور وہ پیمرہ کو کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو جو ہے وہ یکسا وقت دیا جائے اب اس سے جو اس وقت نیجی ٹی وی چینلز پر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے اسے بھی اٹھائے جائے گا اور فوری طور پر مارچ کی کوریج بھی ہو گئی اور اس سے جو اپوزیشن ہے اور جو آزادی مارچ کے شرکہ ہیں ان کو عمران نیازی اور اس کے بعض کا جو بوریا بسترہ ہے اس کو گول کرنے میں جو عوامی تعاون درکار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملے گا اب مولانا فضل الرمان کا جو کافلہ ہے یہ لاہور میں قیام کرنے کے بعد اب وہاں سے چل پڑا ہے لاہور میں ان کا جو استقبال تھا وہ بہت اچھے طریقے سے ہوا اور مولانا نے اپنے خطاب میں اس کا ذکر بھی کیا اور لاہور والوں کا شکریہ بھی دا کیا کچھ علاقے جہاں پر نون لی کی وہ نیم فوجی کے عادت ہے ان کا اثر ہے تو وہاں سے لوگوں کی شرکت جو ہے وہ زیادہ متاثر کو نہیں تھی لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مارچ پر اثر انداز نہیں ہو سکے کیونکہ یہ مارچ جو ہے لاہور میں داخل ہونے سے پہلے ہی اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب اس کو جو مارچ کے مقاصد ہیں یہ اپنے طور پر بھی پورے کر سکتا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صبح ہونے تک لاہور کے لوگ اس میں بڑی تعداد میں شامل ہو گئے اور اب یہ جو نون لیگ کا جو ڈیل گروپ جیسے کہتے ہیں یہ اور اس کے جہام نگاہ یہ تقریباً بے اثر ہو گئے پشاور ہائی کورڈ کی طرح ہی لاہور کے عدالت نے بھی اس آزادی مارچ کے لیے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے کیپٹن سفدر کو زمانت مل گئی ہے نواز شریف کی عیادت سے فارغ ہونے کے بعد اب کیپٹن سفدر کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے آزادی مارچ میں جا کر شامل ہو جائے آزادی مارچ لاہور سے تو نکل گیا اور غالباً شادرہ سے بھی آگے چلا گیا لیکن کیپٹن سفدر کی اس میں جو فوری شمولیت ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ جو اس مارچ میں نون لیگ کے جو ورکرز ہیں اور جو راستے میں جو شہر آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ نون لیگ کی جو ہے اس مارچ میں ایک بھرپور شمولیت ہے دوسرے شہروں خاص کر وہ جو آگے شہر آئیں گے کاموں کی مرید کی گجرم والا ان سارے جو یہ خاص کا گجرم والا کے جو نون لیگی ہیں جو وہ کیپٹن سفدر کو دیکھیں گے جو کہ نواز شریف کا اس سارے سلسلے میں ایک پیغامبر بھی ہے تو وہ بہت شارج ہو جائیں گے اور یہ لانگ مار جو ہے بڑی تیزی سے ایک ایسے سیلاوی ریلے کی شکل اختیار کر لے گا جو عمران نیازی کی جو حالی میں یہ جو یتیم ہونے حلی حکومت ہے اس کو اسی طرح بھا کر لے جائے گا جس طرح راوی میں جو آنے والا سلاب ہوتا ہے وہ کچھے گھروں کو بھا کر لے جاتا ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں عمران نیازی کے نو رتنوں میں سے چند رتنوں کے اپنے شوگلیا خلیفہ کی طرح یہ سارے بھی سٹیج کے فنکار ہیں اور تقریر کرتے ہوئے بے لگام ہو جاتے ہیں شیخ رشید بھی نیمے سے ایک ہے پچھلے دنوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس نے پاؤ ڈیڑ پاؤ والے ایٹمی ہتیاروں کی بات کی تھی اسی بات پر جب صحافیوں نے وہ ٹوٹر والے جنرل سے وضاحت مانگی تو اس نے کانوں کو آدھ لگایا اور کہا میری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اتنی سینسٹیف انفرمیشن پر ڈسکس کر رکھو میں ڈسکس کروں یا کوئی وضاحت کروں اسی طرح کل نیازی کے ایک اور وزیر نے جو شراب کی بوتل میں شیہ پیتا ہے اس وزیر کا نام علی امین گھنڈا پور ہے لیکن اسے آپ زیادہ لوگ گھنڈا پوری شاید والا جو ہے وہ کہہ کر پکار دیں اس وقت یہ لمبی ظلفوں والا عمران نیازی کی حکومت میں وزیر ہے اور کشمیر والی وزارت کا کاروبار چلا رہے ہیں اسے بھی عمران کی طرح بغیر پرچی والی تقریر کا جو ہے وہ شوق ہے اور اسی شوق میں یہ بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے کل اس نے کشمیر کے حوالے سے جب ایک تقریر میں خطاب کیا تو بہت ہی خطرناک بات کر دی اور اگر ہمارے پڑو سے اس کی اس ہماکت کو سنجیدہ لے لیں تو یقین مانیں عمران نیازی اور جنرل باجوا کے لیے اسی جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا جس سے یہ بچنے کی کوششوں میں دن رات لگے رہتے ہیں اور کبھی امریکی صدر اور کبھی سعودی شہزادے سے مدد مانگتے ہیں کچھ عرصہ پہلے عمران نیازی نے آزاد کشمیر کے لوگوں سے کہا تھا کہ لائن آف کنٹرول کی طرف نہ جائیں اور ساتھی فوجی خرچے پر وہ جو کشمیر میں جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں ان کو بھی درخواست کی تھی کہ وہ کشمیر کے اندر جا کر کوئی کاروائی نہ کریں کیونکہ انڈیا اس موقع کا فائدہ اٹھائے گا اور سارا الزام پاکستان کی حکومت پر لگائے گا اور حملہ کر دے گا اب اس کا اپنا وزیر جو کشمیر والا ہے وہ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے میزائل مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا کہ جو ملک انڈیا کی کشمیر پالیسی کی مخالفت نہیں کریں گے اگر جنگ ہوئی تو ہم ایک میزائل انڈیا پر ماریں گے اور ایک میزائل ان کی طرف بھیجیں گے اب اگر ہندوستان جو ہے اس کی حکومت جو چاہے تو اس ناماکول بیان کو جواز بنا کر اپنے آرمی چیف کو گرین سگنل دے سکتی ہے جو کہ بار بار آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے جو بیان ہے وہ دے چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی اور تیاری جو ہے وہ بلکل مکمل ہے بس مجھے اپنی حکومت کی طرف سے اجازت کا انصار ہے اب اس اہمکانہ بیان کو دیکھیں کہ ایک طرف اس کا کپتان انڈیا سے لڑنے سے گھبرا رہے ہیں اور دنیا بھر میں یہ کہتا ہے پھر رہا ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اور اس کی وجہ بھی یہ خود ہی قومی سمبلی میں بتا چکا ہے کہ اس کو ڈائر ہے کہ ہم یہ جنگ ہار سکتے اور دوسری طرف اس کا جو گنڈہ پوری شاید والا وزیر ہے یہ بیق وقت انڈیا اور ان سب سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں جو کشمیر کے حوالے سے انڈین پالیسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں ابھی تک حکومت کی طرف سے اس بیان پر کوئی یوٹن یا فوجی وزار نہیں آئی اس لیے میرا نان سیریس تا مشورہ انتباہ عرب ممالک کو یہ ہوگا کہ وہ اپنا بندوبست کر لیں کیونکہ اس وقت جو یو اے ای ہے اور سعودی عرب یہ ایسے اسلامی ممالک ہیں جو کہ ہندوستان کو کشمیر پر نہ تو کوئی ٹف ٹائم دے رہے ہیں بلکہ اس کے وزیر آزم جو ہے نرندر مودی اس کو اعزازات بھی دے رہے ہیں تو اس لیے کہیں یہ آسان نہ ہو کہ انڈیا کی طرف ایک اور ان کی طرف دو دو میزائل بھیج دی جائیں امور کشمیر کے جو وزیر ہے اس کا یہ بیان بہت ہی غیر سنجیدہ ہے اس لیے اس پر میں بھی یہ غیر سنجیدہ کامنٹ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ گنڈا پوری شہد والے وزیر کے لیے یہ مشورہ ہے کہ ویسے تو جنرل باجوہ اس وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی اس کی تیاری ہے کیونکہ یہ تو جب سے چیف بنایا ہے اس کی چوبیس گھنٹے یہی کوشش ہوتی ہے کہ فوج مخالبی و سیاستدان ہیں ان کو نکرے کیسے لگایا جائے لیکن بالفرض اگر جنرل باجوہ اس پولیسی پر عمل کرنے کے لیے خدا نہ خاصتہ تیار ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کی اس گستاخی پر تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں اور انہیں نواز شریف کی طرح کی سزا نہ دے اور ان کی طرف جو ہے وہ کوئی ایسا مزائل نہ بھیجے جو کہ غیر اسلامی ہو صرف غوری عبدالی اور اور اس جیسے جو افغانی مزائل ہیں بس ان کو بھیج کر گزارہ کیا جائے ازادی مارچ اپنے عدف کے بہت قریب ہے اور اس کے دباؤ کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ عدالتوں سے فوجی ایجنڈے کے جو مخالفین ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا انصاب ملنا شروع ہو گیا اسی طرح اس مارچ کے بیجے سے ہرطال کرنے والے جو تاجر ہیں ان کا بھی بلا ہو گیا اور حکومت نے تاجروں کو ازادی مارچ سے دور رکھنے کے لیے ان کا مطالبہ مان لیا ہے اور شناختی کارڈ کے ذریعے جو خرید و فروختی ایک شرط تھی اس کاروائی کو تین مہینے کے لیے ڈلے کر دیا اب اسے بھی آپ تان کا یوٹن ہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یوٹن جو ہے اس فوجی حکومت کے کام نہیں آئے گا کیونکہ تاجروں کو اس حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے معاہدے اور اس کے کاروباری طبقے کے لیے نقصانات جو ہیں ان کا عمران نیازی سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہیں یہ لوگ اس وقتی ریلیف کے باوجود اس آزادی مارچ کی ہر طرح سے جو سپورٹ ہے وہ جاری رکھیں گے اب یہ لاہور اور اسلام آباد کے راستے میں آنے والے تمام جو شہر ان کے باسیوں کا فرض ہے کہ وہ اس مارچ کا بھرپور ساتھ دیں مارچ اس وقت بھی جو ہے جو شرکاں ہیں ان کی تعداد یہ مثالی تعداد ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن اب یہ جو استقبالیہ کیمپ لگا رہے ہیں انہیں صرف استقبالیہ کیمپ لگانے کی حتر نہیں رہنے چاہئے اور جب مارچ ان کے شہر سے جو ہے اگلے پڑاؤں کے لیے نکلے تو ان سب کا فرض ہے کہ مارچ کے ساتھ ہی یہ بھی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سلام آباد کی طرف سلام آباد کی طرف سلام آباد کی طرف پ روانے کی طرف